پالنے والا ہے درود و سلام محمد و آل محمد پر شاہ نشین پہ ترشیف فرما کل ہند مجلی سے اتحاد المسلمین کے امید بار آلی جناب ڈاکٹر عبدالگفار قادری صاحب حیدر آباس سے ترشیف لائے کل ہند مجلی سے اتحاد المسلمین کے امیل سی گولڈی صاحب اسٹیج پہ بیٹھے تمام رکنے والدیا اسٹیج پہ بیٹھے عوضے داران ذمہ داران اور مجلس کی محبت پر یہاں پر اکھٹا ہوئے میرے معزز ساتھیوں میرے بڑوں میرے بزرگوں سننے والی میری پردے نشی ماں بہنوں السلام علیکم یہ ایک انتخابی جلسہ ہے آپ کو معلوم ہے 21 تاریخ کو آپ کو اپنے ووٹوں کا استعمال کرنا ہے 21 تاریخ کو آپ کو گھروں سے نکلنا ہے اور کسی ایک نمائندوں کو اقتدار کی کرسی دینی ہے ہر پان سال میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے اور ہم لوگ کسی نہ کسی کو اقتدار کی کرسی دیتے ہیں اور ہر پان سال میں کوئی نہ کوئی سیائی سی نمائندہ آپ کے بیچ میں آتا ہے آپ سے اچھے اچھے وعدے کر کے جاتا ہے آپ کے بستیوں میں خوشالی دینے کی بات کرتا ہے آپ کے بستیوں کی ترقی کی بات کرتا ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کی بات کرتا ہے آپ کے بستیوں میں اچھے سکولوں اچھے اسپتالوں کی بات کرتا ہے آپ کے بستیوں میں روشنی دینوں کو کہتا ہے لیکن میرے بھائی بتائیے ملک کی آزادی کے بعد ہم لوگ اختدار کی کرسی تو دیتے آئے کسی نہ کسی کو اختدار دی کسی نہ کسی کو ایم ایل اے بنایا لیکن جب وہ جیت جاتے ہیں اور اختدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائی یہ میں نہیں کہتا یہ وہ تمام کمیٹیا کہہ رہی ہے جو مسلمانوں کے حد کے لیے بنائی گئی اور یہ تمام کمیٹیا ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ آج ہندوستان کے مسلمان دلیتوں سے بھی بتر جندگی جی رہے ہیں کیا میرے بھائی ہمارے آباؤ ازاد نے جو ملک کی آزادی کے لیے اتنی قرمانیاں دی تھی کیا یہ سوچ کر دی تھی کہ ملک آزاد ہوگا اور ہماری نسلوں کا یہ حال ہوگا آج ہمارے بچوں کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے آج ہمارے علاقوں میں اچھے اسپتال نہیں ہے آج ہم لوگ پسماندگی کی جندگی جی رہے ہیں آج ہم لوگ گربت کی زندگی جی رہے ہیں اور میرے بھائی جب ایک جماعت کنہ ہند مجلس اتحاد المسلمین آپ کے حق اور حقوق کی باق کرنے آئی ہے آپ کے حق اور انصاف کی باق کرنے آئی ہے آپ کے بچوں کو انصاف دلانے آئی ہے آپ کا مستقبل سوارنے آئی ہے تو یہ تمام جماعتوں کے بیٹ میں درد شروع ہو چکا ہے اور یہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندہ کو کسی بھی طریقے سے ہرا دینا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایک جماعت جو مسلمانوں کی آواز اٹھا رہی ہے وہ اختدار کی کرسی پر بیٹھے آج دکٹر صاحب آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار چودہ کے انتخابات میں چند ووٹوں سے یہ ایوانِ اسمبلی نہیں جا پائے لیکن الحمدللہ آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا تھا لیکن کچھ لوگ جو ہمارے ہی لوگ ہیں جو ہمیں برباد کر دینا چاہتے ہیں جو ہمارے مستقبل کو اجھاڑنے کی ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں ان لوگوں نے میرے بھائی پھر سے اس دو ہزار انیس کے انتخابات میں ایسے سیاسی نمائندے کھڑے کر دیئے ہیں آپ کے بیچ میں جو آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کے ووٹوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ کو باند دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ ایوان میں نہ جا سکے آپ کے حق اور انساق کی بات نہ کر سکے فیضلہ آپ کے حق میں ہے میرے بھائی ووٹ آپ کو کرنا ہے آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کیسے کرے اپنے ووٹوں کا کس کے حق میں استعمال کرے جو آپ کے حق اور حقوق کی بات کر سکے آپ کے انساق کی بات کر سکے میرے بھائی میں دلی سے آپ کے بیچ میں آیا ہوں تو ایک اتحاد کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں یہاں سے ڈلی جاؤں تو اورنگ آباد کے مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دے کر جاؤں اور الحمدللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کہ مسلمانوں کی اگر نظر میں اگر کہیں پر سب سے زیادہ اتحاد دیکھا گیا تو سرزمین اورنگ آباد کے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ دکھایا اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی نظر آت کے اوپر ڈکی ہوئی ہے کہ اورنگ آباد کے مسلمان ایک تاریخ لکھنے والے ہیں ایک انقلاب لانے والے ہیں اور مجلی سے اتحاد المسلمین کو کامیاب کر کے بہرشتہ رسدتی نوویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائی جب میں یہاں سے جاؤں اور جب آپ یہاں سے جائے تو ایک حوصلہ لے کر جائیے گا ایک جذبہ لے کر جائیے گا تاکہ آپ کے حوصلے کے ساتھ جب مجلی سے اتحاد المسلمین کے نمائن دے تو آپ کے حد اور انصاف کی بات ایوان میں کر سکے میرے بھائی میں اپنے باتوں کو شروع کرتا ہوں میرے بھائی میری باتوں کو غور سے سننا کہ جب میں نے اس ملک میں آنکھ کھولا تو یہاں نفرتوں کا بازار لگا ہوا تھا ایک طرف میری امی میری آنے کی خوشی بھی منا رہی تھی اور ایک طرف اس نفرت بھرے ماحول میں پیدا ہونے کا گم بھی منا رہی تھی مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں معلوم کیا ہوا سوال صرف اتنا ہے ظلم کس نے کیا ظالم کون تھا ظلم کون سہتا رہا اور ظلم کون کرتا رہا ہیدر آباس سے لے کر گجرات تک ممبئی سے لے کر میرے تھک ملی آباس سے لے کر سہارنپور تک ملک کے کونے کونے میں لاشے لاشے کربلا کربلا اور کانون کے بازدار کانون کی دھجیاں اڑا رہے تھے شاید میری قوم کو ملک آزاد کرانے کی سزا مل رہی تھی اور میرے بھائی گروان جائیے وہ شہید جاتے رہے اور ایک سدا دیتے رہے کہ دیکھو اس ملک کے پرچم کو تمہیں لہرانا ہے دیکھو اس ملک کے پرچم کو تم چھکنے نہ دینا دیکھو اس ملک کے پرچم کو تم لہراتے رہنا سرے تریہ باجو کٹاتے رہنا یہ رشنے کربلا ہے اسے نبھاتے رہنا اور میرے بھائی ہم لوگ نبھاتے گئے کٹتے گئے پھٹتے گئے لیکن اپنے ملک کے پرچم کو چھکنے نہیں دیا اور میرے بھائی جب میں نے تھوڑا اور ہو سمالا تو میں نے دیکھا میری قوم کے بچے کسی سکول یا کچھی اچھی انیورسٹی میں جاتے تو داخلہ تو چھوڑو داخلے کا فرم بھی نہیں ملتا کہتے ان داخلوں پہ سیاستدانوں کے بچوں کا پیدائی شکل ہے اگر تمہارے پاس سیاست ہے تو تمہارا داخلہ ہو سکتا ہے تو میں نے کہا میرے بھائی کہ کہنے کو تو پورا ہندوستان ہمارا تھا ہم بڑے آبو تاک کے ساتھ سب چھوڑی آئے کسی کو ملکہ ہندوستان بنا دیا اور کسی کو اپنی سیاست تھمایا ہے تو میرے بھائی سوال ہے کہ یہ جو ہوا ہمارے مستقبل کے ساتھ ہمارے نسلوں کے مستقبل کے ساتھ اس کا ذمہ دار کون تھا تو میں نے جب معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ جن کو بہتر سالوں سے ہم لوگ اختدار کی کرچی دے رہے تھے جن کو آئے والوں میں بھیج رہے تھے وہ سیکولر جماعتیں تھی جو ہمارے بیج میں آئی تو ضرور ہمارے سے وعدے تو کیے لیکن میرے بھائی کوئی اپنے وعدوں پر ہرا نہیں اترا ہمارے قصور کیا تھا کہ ہم نے اس مٹی سے محبت کی تھی ہمارے قصور کیا تھا کہ ہمارے آبار ازداد نے پاکستان کو ٹھگرا دیا تھا جنہ کو قوم کا غدار بتا دیا تھا شاید میری قوم کو ملک آزاد کرانے کی سزا مل رہی تھی اور یاد لکھو مسلمانوں جو قوم اپنے مسئلے اور مسائل پر ایک نہیں ہو سکتی وہ قوم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی اور جس قوم نے میرے بھائی زمانے کو امن و امن کا پیغام دیا جس قوم نے زمانے کو ظلم سے آزاد کیا اور جس قوم کے بچے پنجوں پر اپنے پیروں پر تھڑے ہو جاتے تھے کہ ان کو بڑا سمجھ کر جنگ میں جانے کی عزازت مل جائے اور جس قوم کا نام سنتے ہی دشمنوں کا کلیجہ دہل جائے کرتا تھا اور جس قوم نے ایک مثال بن کر دکھایا جو قوم ایک عظیم امت بن کر آئی اور جو قوم میرے بھائی جس قوم نے جنگِ بدر اوہد کربلا کا جنگ دیکھا جس قوم نے زمانے سے یزید قرآن نمرود اور کفار کا ہاتھ میں دیکھا آج میں سوچ کر حیران ہوں کہ میں اسی قوم کا حصہ ہوں آج ہمارے لوگ ہی ہمیں برباد کرنے میں لگے ہیں آج میں سوچتا ہوں کہ میں اسی قوم کا حصہ ہوں آج مجھے ظلم کے آگے بولنے سے روکا جاتا ہے وقت خراب ہے یہ بول کر ٹوکا جاتا ہے لیکن سنو مسلمانوں ظلم کے آگے چٹائے ہیں ہم ہمیں ٹیپو کاسن ستان ہیں نہ رکیں گے نہ جھکیں گے نہ پریسان ہیں ارے ہم وہی امتی اور وہی مسلمان ہیں میرے بھائی کب تک کب تک میرے بھائی دوسرے کی قیادت کو مجبورت کروگے کب تک دوسرے کی جیبوں کو مجبورت کروگے یاد رکھنا جب تک تمہاری قیادت مجبورت نہیں ہوگی تمہارے لوگ سیاسی میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو میرے بھائی حق کو چھوڑو انسام کو چھوڑو حقوق کو چھوڑو آنے والے وقت میں میرے بھائی دخنانے کے لیے دوگز زمین بھی نہیں ملنے والی میرے بھائی آنے والے وقت میں تمہیں دوگز زمین کے لیے بھی ترسنا پڑے گا اگر تم لوگ اپنی قیادت کو مجبورت نہیں کروگے دوسروں کے حقوق کی پرسی پر بیٹھاؤگے دوسروں کی قیادت کو مجبورت کروگے تو میرے بھائی آنے والا وقت بتا رہا ہے کہ ایک ظالم حکومت ہمیں مٹانے کے لیے بیٹھی ہے ایک ظالم حکومت جو ہمیں مٹا دینا چاہتی ہے اور آپ کے لوگ آپ کے ہی بیج میں آئیں گے اور ہمارے ہی لوگ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیجے پی کو کامیاب کرنے آئے مہاراست کی سرزمی پر تو میرے بھائی ان سے سوال کریے اگر ہم بیجے پی کو کامیاب کرنے آئے ہیں ہم تمہیں اتنے سالوں سے اقتدار کی کرسی دے رہے تھے تو ملک کے اندر پچاس ہزار سے زیادہ شسادات کرانے کا ذمہ داری کس کے ہاتھ میں تھی بابری مسجد کے اندر مورتی کیسے آئے بابری مسجد کا تعلق کیسے گھوٹا بابری مسجد کو شہید کرانے والا ذمہ دار کون تھا ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے والے کا ذمہ دار کون تھا ہماری پسکیوں کو کس نے جلایا آج ہمیں تباہ و برباد کس نے کیا کیا مجلس آئی تھی مہاراست میں ارے مجلس تو میرے بھائی دو ہزار چودہ میں آپ کے بیچ میں آئی اور ملک کو آزاد ہوا بہتر سال ہو چکے ہیں ہم لوگ سیکلیزم کا جھنڈا اٹھاتے رہے سیکلیزم کے نعرے لگاتے رہے لیکن مسلمانوں یاد رکھو ہمیں سیکلیزم نے کٹا ہے ہمیں پیٹا ہے ہمارے نسلوں کے مستقبل کو جانا ہے آج اگر گفتر صاحب آپ کے بیچ میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں اگر بیرشتہ رسدتی نویسی نے انہیں آپ کے بیچ میں بیجا ہے تو میرے بھائی کوئی دولت شہرک کمانے کے لیے نہیں بھیجا آپ کے انصاف کے لیے بھیجا ہے آپ کے حق اور حقوق کی باتوں کو کرنے کے لیے بھیجا ہے ارے اتنے سالوں سے میرے بھائی دوسروں کو استدار کی کوششی دیتے آئے اب تو آپ کے بیچ میں اپنا ہے جھنڈا بھی اپنا انسان بھی اپنا جلد سوچئے آج یہ سیکلر جماتے جو آپ کے بیچ میں اپنا نمائندہ بھیج کر بیٹھی ہے پورے ہندوستان کی بات کرتا ہوں ہے کی جہاں پر ہماری آبادی نہیں میرے بھائی جلائن کانگریس والوں سے پوچھئے سماجوادی والوں سے پوچھئے راشتے والی والوں سے پوچھئے یہ تمام سکولہ جماعتوں سے صرف استعمال کرئے کی ہمارے اندر بھی ایک اچھا لیڈر ہے لیکن جب انتخابات کا دور آتا ہے جب ہمارا کوئی بھائی جاتا ہے ان کے دروازے پہ کہ مجھے یہاں سے ٹکٹ دے دو تو میرے بھائی ان سیکولر جماعتوں کا جواب ہوتا ہے کہ آپ کی آبادی یہاں پر نہیں ہے آپ کو ٹکٹ کیسے دے دیں آپ کے مسلمان کم ہیں آپ کے لوگ کم ہیں آپ کو گیر آبادی والے ووٹ نہیں کرنے والے اور جب ہماری آبادی جہاں پر بڑی ہوتی ہے وہاں پر ہمارے بیچ میں مسلم نمائندہ بھیلتیا جاتا ہے تو میرے بھائی ان سیکولر جماعتوں کو یہ بتانا ہوگا جب تمہاری آبادی والے ہمارے لوگوں کو ووٹ نہیں دے سکتے تو ہم لوگ تمہاری جماعت کو کس بات کے لیے ووٹ دے میرے بھائی آپ کو یہ بتانا ہوگا اور ایک ظالم حکومت مٹا دینا چاہتی ہے میرے بھائی آپ کو آج اس بیجے پی کو دو سیٹوں سے دو سو بیاسی اور دو سو بیاسی سے ساڑھے ترن سو پر لانے والے ہم مسلمان نہیں ہیں میرے بھائی ہمارے بیچ میں یہ لوگ تو آتے رہے اور کہتے رہے کہ میرے بھائی اسلام خطرے میں ایمان خطرے میں سیکولیزم کا جھنڈہ اٹھاؤ نہیں تو بیجے پی آ جائے گی ہم نے تو ہمیشہ بیجے پی کو روکنے کا کام کیا سوچنے کی بات ہے مسلمانوں وہ دو سیٹوں والی بیجے پی جو نتے کے دسک مسید دو سیٹے ہوا کرتی تھی آخر آج وہ اتنے زیادہ تاراد میں اس طریقے سے کامیاب ہوئی میرے بھائی ہم نے کبھی بیجے پی کو اوٹ نہیں دیا میرے بھائی ہم لوگوں نے ہمیشہ بیجے پی کو روکنے کا کام کیا لیکن جب اختدار کی کرسی پر کانگریش حکومت کر رہی تھی ہم نے کانگریش کا جھنہ اٹھا رکھا تھا کانگریش حکومت میں بیٹھی تھی کانگریش کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ جب بیجے پی ملک میں بنی بھاگ کیا جنتہ پارٹی رسس اپنا کام کر رہی تھی اور اپنے منصوبوں کو پورے ہندوستان میں پھیلا رہی تھی لیکن کانگریش نے اس وقت بھی رسس کو بین نہیں کیا رسس کو بند نہیں کیا اور رسس کو اپنا کام کرنے دیا اور پھر ایک پارٹی بن کر آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور پھر انیس سو نبیے میں بی جے پی کا ایک لیڈر لکے آڈوانی ایک رتھی آترا شروع کرتا ہے اور مسلمانوں وہ رتھی آترا رتھی آترا نہیں تھی وہ مسلمانوں کی پربادی کی آترا تھی وہ رتھی آترا نکلتی جاتی ہے اور مسلمانوں کی بستی جلتی جاتی ہے اور پھر انیس سو بانوے کا دور آتا ہے کانگریش کے اندر بینی طاقت نہیں تھی کہ وہ بابری مسجد کو شاہید ہونے سے روک سکے جبکہ کانگریش حکومت میں بیٹھی تھی آج آپ دیکھ لیجئے بی جے پی حکومت میں ہیں تو اگر سی لا دے رہی بھارہ تین سو ستر ہٹا دے رہی شریعت کو بدل دے رہی کیونکہ ان کے پاس حکومت ہے تو کانگریش اپنے حکومت میں بیٹھی تھی کانگریش چاہتی تو بابری مسجد کو شاہید ہونے سے روک سکتی تھی لیکن کانگریش چاہتی تھی کہ بابری مسجد شاہید ہو اور ہم مسلمان اپنے آپ کو درہ ہوا سمجھے اپنے آپ کو کمزور سمجھے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر کر کانگریش کا جھنڈہ اٹھاتے چلے اور وہ بابری مسجد کو شاہید کرنے کے بعد وہ بی جے پی اپنے آپ کو مضبوط کر دی گئی اور پھر مسلمانوں کے پاس ایک ہی جھنڈہ بچا تھا کانگریش کا اور پھر دو ہجار دو کا وہ واقعہ جس نے یاد کر کے بھی کلیجہ تاپ اٹھتا ہے میرے بھائی وہ دو ہجار دو نرودہ پارٹیا آج جو ملک کا وزیر آزم بن بیٹھا ہے وہ نرندر موڈی جو ہماری ماں بہنوں کے انصاف کی بات کر رہا ہے ہماری ماں بہنوں کو ٹپن تر لاک کی ماری سمجھ رہا ہے میرے بھائی وہ دو ہجار دو نرودہ پارٹیا وہ ماسروم ماسروم بچیا گھر سے سوچ کر اٹھی تھی صبح کہ اپا گھر جلدی آئیں گے اور کچھ نئی نئی چیز لائیں گے اور میرے بھائی وہ باپ گھروں سے تو نکلتے ہیں لیکن اپ نفرتوں کی بھی رکھٹی ہوتی ہے اور ان باپوں کی لاش روڑا پر بکھر جاتی ہے بچیاں انتظار کر رہی ہیں کہ اپا گھر آئیں گے دور بیل بستا ہے دروازہ کھلتا ہے اپا تو نظر نہیں آتے لیکن یہ ظالم درندے مسلمانوں چار سال پان سال کی بچیوں کو گھروں سے پاہر نکالتے ہیں انہیں نوشتے ہیں انہیں خسوٹتے ہیں ان کے ساتھ درندگی کرتی ہیں بچیاں چلا رہی ہوتی ہیں کہ اببا بچالو اببا بچالو لیکن ان کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی ان کو زندہ آگوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہاں تک نہیں میرے بھائی درندگی کا تماشاں اس قدر بڑھتا ہے کہ ایک ہماری بہن سات بجے ڈیلیوری کرنے والی ہے سات بجے اس کے ساتھ ریپ کر دیا جاتا ہے درندوں کا دل جب بھی نہیں مرتا اس کے پیٹ میں تلوار کو ڈالتے ہیں اور چیر کا جندہ بچے کو نکالتے ہیں اور تلوار سے اٹھا کر کو تکڑے کر دیتے ہیں تو میرے بھائی میری جوان بول پڑتی ہے کہ ظلم تو ظلم ہے بڑھتا ہے تو مل جاتا ہے خون تو خون ہے گرتا ہے تو چن جاتا ہے اور میرے بھائی مسلمانوں نے اسی خون سے اپنی ترقی کو سیچا ہے ہم نے بی جے پی کو مجبوط نہیں کیا میرے بھائی ہم بی جے پی کو کامیاب کرنے نہیں آئے کانگریس اور ان سیکولر جماعتوں میں یہ تمام پارٹیاں کانگریس کی پیدائش ہیں میرے بھائی کانگریس نے راشتے وادی کو پیدا کیا کانگریس نے سماج وادی کو پیدا کیا سماج وادی بھاؤجن سماج وادی کو کانگریس نے پیدا کیا یہ تمام سیکولر جماعتیں ان کو پیدا کرنے والی کانگریس ہیں آج ہم لڑ رہے مجبوی سکیلا لڑتی تو یہ لوگ کہتے ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں ہم گوٹوں کو تقسیم کرنے آئے ہیں اور جب آپ شوچئے پورے ہندوستان کے اندر بی جے پی کو لانے کا سپیدار کس کا کون ہے میرے بھائی راشتے وادی الگ لڑتی سماج وادی الگ لڑتی بہوجن سماج الگ لڑتی جے ڈیو الگ لڑتی آر جے ڈی الگ لڑتی یہ تمام پارٹیاں الگ الگ لڑتی میرے بھائی اور ہمارے ووٹوں کو بھگیر کے رکھ دیتی ہے اور پھر بی جے پی حکومت میں آ جاتی ہے اور ہم اور میرے قائد پیارشتہ رسد دنوں نے سی صاحب اگر وہ مسلمانوں کو متحق کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے حد اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں بی جے پی کا ایجنٹ کہنے لگتے ہیں آج یہ ظالم میرے بھائی مٹا دینا چاہتے ہیں اور میں تو ان کی تاریخ میں کہتا ہوں میرے بھائی کہ ہندو ہردی سمرات مسلمانوں کے دنوں کے دشمن آر ایس ایس کے گلام تھاکی چٹی جس کی پہچان جھوٹوں کے بادشاہ گجرات کے قابل نوٹ بندی کے سمدہ دار جس نے ہماری جی ایس ٹی کی مار ہاں بھائیوں بہنوں میں اسی عظیم و شان سکسیت کی بات کر رہا ہے سری سری نرندر موڈی نرندر موڈی اور آمی شاہ میرے بھائی آج یہ لوگ ہمارے ایمان اور اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں ہمیں اس ملک سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے ایمان اور اسلام کو کمزور سبستے ہیں میرے بھائی یاد رکھئے اس دور کو یاد کرئے کہ یزید بھی ایک سپنا لے کر آئے تھا کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا ایمان کو ختم کر دیا جائے گا اسلام کو ختم کر دیا جائے گا اور اسی اسلام اور ایمان کو مٹانے کے لیے ایمان حسین کے سر کو دن سے چھنا کر دیا گئے اسی ایمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے علی اکبر کی جوانی چھین لی گئی اسی ایمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے علی ازگر کا پتپنات چھین لیا گیا اسی اسلام اور ایمان کو مٹانے کے لیے اور وہ محمد کی لاشترولہ کے میدان میں پچھا دی گئی اسی ایمان اور اسلام کو پچھانے کی پھر مٹانے کے لیے عباس کے بانجوہ کو کٹ دیا گیا اسی ایمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے ایمان حسن کے جگر کے ٹکڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کروانا میں پیلا دیا گیا اسی ایمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے بیوی جینب کا کھیمہ جلا دیا گیا اسی ایمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے بیوی جینب کا کھیمہ لوٹ لیا گیا اسی ایمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے پیاسی سکینہ کو مارا گیا اسے پیٹا گیا اسی ایمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے پاکتر لاشے پین کفن میں کربلا میں پچھا دی گئی اور اسی ایمان اور اسلام کو مٹانے کے لیے ان لاشوں پر کھوڑے دوڑائے گئے لیکن میرا بھائی امام حسین شاہید ہو گئے کھیما لٹ گیا جن سروں کو آسمان کے چاند ستاروں نے نہیں دیکھا تھا ان سروں کو پیٹ پردہ کر کر سرے بازار گھمایا گیا لیکن تمہارا ایمان اور اسلام اتنا کمزور نہیں تھا امام حسین شاہید ہو گئے لیکن میرا بھائی وہ اسلام اور ایمان آتھ بھی زندہ ہے یجید تمہارا پر باد ہو گیا یجید کا نام اور نشان مٹ گیا لیکن تمہارا ایمان اور اسلام زندہ ہے میرے بھائی آج وقتربلا کی میدان مسلمانوں تم سے چھیک چھیک کر پکار پکار کر کہہ رہی ہے جینود آبدین کے آسو تم سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کٹی ہوئی کردن کا واسطہ تمہیں علی اپر کی جوانی کا واسطہ تمہیں علی ازگر کے پچپڑے کا واسطہ تمہیں اب پاس کے کٹے ہوئے پاجو کا واسطہ تمہیں میرے بھائی خاسین کے ٹکڑوں کا واسطہ تمہیں میرے بھائی سکینہ کی پیاس کا واسطہ آج وہ تم سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اتحاد لو متحد ہو جاؤ ابھی آسمائی چلتی زمی پر نہیں آنے والا تو یورک پیغمبر یہاں نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے ریت مچوڑی جائے اب ہمارے حصے میں سمندر نہیں آنے والا ہم پکاریں گے تو سیلے حرم آئیں گے اڑاتے ہوئے نزرت کے علم آئیں گے اب میرے بھائی ابابیلوں کے مانند ہم آئیں گے وہ بات الگ ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے لیکن سنو سالیموں اس آسمائی سے اس زمی پر اترنے والوں جس دن ہم اتحاد میں آئیں گے وہ دن تم پر بھی عذاب ہوگا میرے بھائی آج میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں تو میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا میرے بھائی میں کوئی آپ کے حساسات کو نہیں جگا رہا یہ ملک کے حالات ہیں اور ملک کے حالات کو آپ کو سمجھنا ہوگا اپنے ایمان اور اسلام کو بچانا ہوگا آج ان ظالموں نے ہماری شریعت کی بھی دھچیاں اڑا کر رکھ دی میرے بھائی کیونکہ یہ لوگ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہیں ہمارے اندر اتحاد نہیں ہم چند پیسوں کے لالچ میں چند روپیوں کے لالچ میں اپنے زمیر اور ایمان کو بیز دیتے ہیں میرے بھائی اس اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے نوازہ رسول نے اتنی قربانیاں دی ہیں میرے بھائی آپ کو اپنے ایمان اور اسلام کو بچانا ہوگا میرے بھائی آج میں تلدی کی سرزمی سے آیا ہوں میرے بھائی ایک ہرہ پرچم لے کر آپ کے بیچ میں اگر کھڑا ہوں تو میرے بھائی میں نے در اور دہشت نہیں دیکھی میں جس علاقے سے آیا ہوں آپ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں میرے آج پاس کے اسمبلی میں میرے بھائی آج پاس کے اسمبلی میں بھی تنی تعداد نہیں ہے گنتی کے چند مسلمان ہیں ان چند مسلمانوں میں اکیلا رہتا ہوں ساجشوں کے نشانوں پر اور جب میں نے یہ مجلس کا جھنڈا تھاما تھا نہ میرے بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا کرتی ہے یا مجلس اتحاد المسلمین کہاں کی پارٹی ہے مجھے تو یہ زم معلوم ہوا میرے بھائی کہ میرے بڑے بھائی وہ اکبر صاحب کا ایک اسپیچ آیا تھا پندرہ منٹ والا جس نے تمام جگہ پہل کا مچا رکھا تھا اچھو اچھو کے تچھوں میں آگ لگا رکھا تھا وہ پندرہ منٹ کا اسپیچ آیا میرے بڑے بھائی نے سنا لوگ در رہے تھے دہشت کا ماحول تھا نام تو لینا چھوڑو میرے بھائی جھنڈا بھی اٹھانا مشکل تھا تو میرے بھائی نے بڑی ہمت کر کے میں فیس بک سے دور تھا بڑی ہمت کر کے ایک آئی ڈی بنائی اور اس کا نام رکھا ڈلی اے آئی ایم آئی ایم اور وہ پورسٹ کرنے لگے میرے علاقے میں بڑی بھی حکومت کر رہی تھا آرے سس اور بجرنگ دل اپنے اروج پر تھا اور پھر آرے سس اور بجرنگ دل کے لیڈروں نے ہمارے بھائی کے نام کی کمپلینڈ ڈانی پولیس آتی ہے گھر سے بھائی کو اٹھاتی ہے اور تھانے میں لے جاتی ہے پولیس کو ابھی نہیں معلوم کی مدلی سے اجتہاد المسلمین کہا کی پارٹی ہے وہ میرے بھائی سے کہتے ہیں کہ تو الگاوادی پارٹی کا پرچار کر رہا ہے مجھے معلوم چلتا ہے میں تھانے میں پہنچتا ہوں بھائی سے پوچھتا ہوں مازرہ کیا ہے بھائی بتاتے ہیں کہ ہیدر آباد کی ایک پارٹی ہے اور مسلمانوں کے حق اور انصاب کی بات کرتی ہے مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتی ہے دل سے محبت ہو گئی پارٹی جوئن نہیں گئی ہے پھر بھی سوچا کچھ پرچار کر دوں میں نے ایسے چور ایسی پی صاحب سے کہا صاحب پچاس سال سے بنی ہوئی یہ پارٹی ہے اس کے ساتھ ایمیلے اور ایک ممبر اوپ پارلیمنٹ ہے آپ کس طریقے سے میرے بھائی کو یہاں مٹھا سکتے ہو میرے باپ دادا تک کے دستا ویج مانگا رہے کہ جیسے ہم کو یاتنگ وادی ہو گئے بہار بجرندر آرے سے اس کے لیڈر کھڑے ہیں اور میں اپنے بھائی کو لے کر نکلتا ہوں میرے بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی کیوں نہ ہم اس پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا پارٹی کے بارے میں میرے بھائی میرا حمد اور حوصلے کو دیکھنا میری آبادی جنتی کی آبادی میرے بھائی آپ کے ایک ملدیا ایک کارپرشن کے علاقے سے میں اتنی آبادی ہوگی جتنی آبادی میرے پورے علاقے کے اندر ہیں اور میں نے کچھ نہیں سوچا نہ ہی میں نے ممبرشپ لی نہ ہی اثر صاحب چبار نہ ہی اکبر صاحب چبار نہ ہیدر آباد میں کسی ذمہ دار سے بات اور میں نے ایک جلسہ رکھ ڈالا کیسے یہ علاقے میں جہاں پر آرے سے اس اروج پر بجرندل اروج پر اکبر صاحب اثر صاحب کے نام سے مر جانے والے لو مٹ جانے والے لو اور جلسے کا انتظام کیا گیا پرمیشن مل گئی اور ساتھ ساتھ بڑے بڑے پینر ہیدر آباد کے اس مردے مجاہید تھے چھے پھر دو انچ کی ہائٹ شیروانی سر پہ ٹوپی ہرا پینر ہر دیوار کے کمبوں پر لٹکا دیا تمام بی جے پی والے پریشان ہو گئے کہ یہ کونسی پارٹی گولی آئے ارے یہ تو ہمارے بارے میں انا اپنشن آپ بولتی ہے انہوں نے ساتھ ساتھ میرا پرمیشن کے بھی میرے بھائی اپنے احتزاز کا پرمیشن میں لیا ایک طرف مجلس کا سٹیج لگا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور میں نے وہ حوصلہ کر لیا تھا کہ اپنے قوم کے اندر حمد بھرنا ہے ہم بلے ہی ہماری تعداد کم ہے لیکن ہم نے ان تین سو تیرہ مردے مجاہیدوں کو بھی دیکھا اور میرا سٹیج لگا ہوا ہے پولیس نے ایک لائن کھیج دی پولیس کو بھی ڈر کہ ماحول خراب ہو جائے گا مجھ سے آ کر کہہ رہے ہیں نسیم صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کا پرچار کر رہا میرے بھائی عوام آلے سے ڈر رہی تھے لائن کھیجو ہی ہے بجرندل اور آرے سے سپنا بھگوہ جھنڈا لے کر بہار پروگرام کے کھڑے ہو گئے میرے پینروں پر پھار دیا گیا اور وہ نعرہ لگا رہے ہیں ہند ہند ہندوستان مسلمان کو بھیجو پاکستان ان گفداروں کو بھیجو پاکستان میرے کو فون آیا کہ ساپ پروگرام کیسے ہوگا یہاں تو یہ لوگ بھری تعداد میں ننگا ناچ کر رہے ہیں درا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہند ہندوستان مسلمان بھاگو پاکستان میں پہنچا اسٹیت پر میرے بھائی اور پبلک تھوڑی تھی مائک ہاتھ میں لیا اور میں نے کہا سنو سنو احتضاس کرنا تمہارا لوگ تانترک ادھکار ہے سبیدان نہ تمہیں اجازت دی ہے تم احتضاس کر سکتے ہو لیکن یہ جو بورڈر کھینچ رکھتی ہے خدا کی قسم اگر تم میں سے ایک بھی بورڈر کو پار کر کر آئے گا تو واپس نہیں جائے گا میری کوئی آسس صاحب اکبر صاحب سے بات نہیں ہوئی تھی میں یہ امید لگا کہ نہیں بیٹھا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہوگا تو کوئی میری آواز بنے گا اور اللہ نے ہمت دی تھی حوصلہ دیا تھا قوم کا جذبہ تھا قوم کی فکر تھی اور میرا بھائی دو گھنٹے کا جلسہ نہیں سنے چار بجے دیکھتی پرمیشن پولیس والے بیٹھے رہے اور جلسہ چلتا رہا میں نے صرف ایس اچو صاحب سے یہی کہا تھا صاحب ان کو روکنا تمہاری زمدہ داری اور مجھ کو روکنا میری زمدہ داری کیونکہ میں رک گیا تو سب رک جائیں گے اتنی بڑی تعداد میں بیجے پی کے گھڑ میں رہ کر میرے بھائی وہ جھنڈا لے کر نکلا ہوں وہ ٹینڈا لے کر نکلا ہوں ظالم کی نگاہیں مجھ پٹکی رہتی ہے میں آپ کے بیچ میں آتا ہوں تقریر کر کے جاتا ہوں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہیں فیس بک پر ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن کسی مائی کے جنے میں اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ مجھ سے سوار کر سکتے ہیں اور پھنٹا الحمدللہ میرے بھائی اتنی بڑی آبادی میں رہتے ہوں اور پھر جماعت کے لیے میں کام کرنے لگا اور میں نے جب اپنی امی کو یہ بتایا کہ امی جان میں جماعت میں شامل ہو رہا ہوں وہ مسلمانوں کی حق کی آواز اٹھاتی ہے مسلمانوں کے حقوق کی بات اٹھاتی ہے میری امی نے میرے بھائی دنیاوی تعلیم دینے سے پہلے مجھے دین کی تعلیم سکھائی مجھ سے کہا بیٹا کہ پہلے دین کی تعلیم حاصل کرو اسلام ایسے نہیں پھیلا دنیا میں بہت قربانیہ دی ہے اور میرے بھائی میری امی بہت خوش ہوئی میری امی آج اس دنیا میں نہیں ہے میرے بھائی دعا کرو اللہ ان کی جنت کو آباد کر دے پھولوں سے بھر دے میرے بھائی اور میری امی خوش ہوئی میرے بھائی بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا لیکن جب بھی زمان کو ضرورت پڑتی تھی میں ہمیشہ ان کو اکیلا چھوڑ کر آپ کے بیچ میں کبھی اتھر پر دے دوں مہینے کبھی مہاراج ہر کونے اس لیے جاتا تھا کہ اپنے لوگوں کو اتحاد کا پیغان دے سکو اپنے لوگوں کو جگا سکو اپنے لوگوں کو متحد کر سکو اور میرے بھائی مجھے وہ دن یاد ہے ہیدر آباد کا الیکشن چل رہا تھا میری امی کی دونوں کڑنیاں فیل ہو چکی تھی میرے بھائی چھے مہینے سے مسلسل اسپتال کے چکر ہر دو دن میں اسپتال جانا ہوتا تھا اور پھر ایک دن امتیاز زلیر صاحب کا فون آیا اور مجھ سے کہا کہ نسیم صاحب دھولیا کی عوام آپ کو سننا چاہتی ہے آپ کو بھلانا چاہتی ہے سب لوگ ہیدر آباد میں بیزی ہیں ہیدر آباد کا الیکشن چل رہا ہے میں کشما کشمے تھا میں نے اپنی امی کو بتایا میری امی نے کہا بیٹا جاؤ میری دو دن کی زندگی ہے جس مشن کو تم لے کر چل رہے ہو اس مشن سے پیچھے مت ہٹنا اور میں دھولیا آیا میرے بھائی اور میں دھولیا میں اتحاد کا پیغام دیا اور الحمدللہ دھولیا کی عوام نے متحد اگر مزید کو کامیاب کیا اور میں گھر پہنچا تو میری امی گانٹی لیٹر پہ پہنچ چکی تھی دس دن سے مسلسل اسپتال کے اندر پڑا رہا اور پھر شاید میری آنکھوں کے سامنے دم نہیں توڑنا تھا مجھ سے کہا بیٹا گھر جاؤ تھکے ہوئے ہو مہاراک سے آئے ہو گھر نہیں گئے اور میرے بھائی صبح جب خبر ملی تو میرے بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری امی نے جو میرے لیے دعائیں کی ہے مجھے سیاست کرنے کا کوئی سوٹ نہیں میرے بھائی مجھے ستہ کی کرسی نہیں چاہیے مجھے اختدار کا لالچ نہیں ہے مجھے کوئی الیکشن نہیں لڑنا اگر میں آپ کے پیچھ میں آیا ہوں میرے بھائی میرے یہاں ایسے بھی مسلم سیاست نہیں ہے لیکن میں آپ کے پیچھ میں اگر اتحاد کا پیغام دے رہا ہوں تو تمہیں جگہ رہا ہوں مسلمانوں جاگوں کی تاہید ہو مسلمانوں سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب یہ وقت میرے بھائی یہ وقت تمہیں مٹا دینا چاہتا ہے ہمت کرو ایک ایک بچہ کو ایک پر ساپ بناو میرے بھائی ایک ایک بچہ کو ایک پر ساپ بناو اور گھروں سے نکلو میرے بھائی اب بڑی تعداد میں نکلو اور اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو میرے بھائی ایک طاقت کو بناو ایک خوجلے کو بناو میرے بھائی میں تم سے ایک تھی ہاتھ کی جھولی پر آنے آیا ہوں میرے بھائی بھرو گے میری جھولی اتھی ہاتھ سے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ میرے بھائی بھرو گے میری جھولی اتھی ہاتھ سے بھرو گے نوڑے تقدیر اور میں میں ان لوگوں سے بولنا چھاتا ہوں کہ سنو سنو رسس والوں سنو پچندر والوں سنو خاکی چٹی والوں سنو پندر سے نا رام چھنا ہم مسلمانوں کو اپنے غلام اور اس ملک کو اپنے باپ کی چاہید سمجھ رہے والو اگر مسلمانوں کو غلامی پسند ہوتی تو فلسطین کا بچہ بچہ تلبیب اور یہود کے ٹکڑوں پر پلتا بیتن مردس کی مقدس بیٹی آئی فا کے بازاروں میں بکتی لیکن نہیں میرے بھائی فلسطین کا بچہ بچہ بیٹی بیٹی اسرائیلی توپوں کے آگے کھڑے ہو کر یہ نعرے لگاتے ہیں ہم لکے رہیں گے آزادی تو کیسے نے دے گا آزادی تیرا پاپ دے گا آزادی ملی سے اتحادل مسلمین تمہیں آزادی دلانے آئے ہیں میرے بھائی ملی سے اتحادل مسلمین تمہیں آزادی دلانے آئے ہیں آج بیارشتر اسرد دیروبیسی صاحب میرے بھائی آپ کے لیے پورے ہندوستان میں میرے بھائی اپنے گھروں دھر کو چھوڑ کر پریوار کو چھوڑ کر کیوں میرے بھائی ریت کی کھانوں کو گھوم رہے ہیں کبھی بیہار جاتے مٹیوں میں پیدل گھومتے کبھی اتر پردیش جاتے کبھی بنگال جارے کبھی جھارکھن جارے کبھی کرناٹک میرے بھائی ارے اللہ نے انہیں کس چیز کی کمی دی ہے میرے بھائی اللہ نے انہیں دولت بھی دی ہے شہرت بھی دی ہے عزت بھی دیا ہے اور وہ مقام بھی دیا ہے لیکن وہ مسلمانوں تمہارے حق اور انصاف کے لئے آج گلی گلی ڈگر ڈگر تمہارے لئے گھوم رہے ہیں آج لوگ تمہارے کو بولیں گے آ کر کہ یہ لوگ بی جے پی کو کامیاب کرنے آئے ہیں تو تم کو صرف ایک ہی جواب دینا ہے کہ ہم نے اتنے سالوں سے اخترار کی قرچی دوسروں کو دی بی جے پی کو مجلس نے کامیاب نہیں کیا مجلس اتحاد المسلمین بی جے پی کو روگ نے آئی ہے ان فرقہ پرستاکتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنے آئی ہے میرے بھائی آج آپ کے بیچ میں ڈکٹر صاحب میرا بھائی مسلسل پان سال سے محنت کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اگر کوئی لیڈر چناؤ ہار جاتا ہے تو میرے بھائی وہ انتظار کرتا ہے کہ چناؤ کا وقت آئے گا تو میں عوام کے بیچ میں جاؤں گا لیکن چناؤ ہارنے کے بعد بھی ڈکٹر عبدالغفار قادری صاحب مسلسل پان سال آپ کے بیچ میں رہے آپ کے لیے آپ کو جب بھی ضرورت پڑی ہر جگہ آپ کو کھڑے ملے آپ کے بسکروں میں کسی چیز کی ضرورت پڑی آپ کو کھڑے ملے میرے بھائی ایک ایسا پڑھالی کا لیڈر جس کو معلوم ہے کہ ایوان میں جا کر اپنے حق کو کیسے چھننا ہے اپنے حق کو کیسے لینا ہے اور آج آپ کے بیچ میں میرے بھائی یہ ٹٹ پونجیے میر زافر میر صادق کے اولادیں جو آپ کو پاٹنے کے لیے یہاں پر کھڑی کر دی گئی کوئی کسی جماعت سے کوئی کسی جماعت سے صرف آپ لوگوں کو پاٹنے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی وہ نہیں جیس تکتے لیکن یاد لکھنا ان کا مقصد یہی ہے کہ اورنگواب کی سردمی سے ہرے پرچم کو ہٹانا ہے بھگوہ جنڈے کو لہرانا ہے اور بی جی پی کو کامیاب کرنا ہے یہ وہ منظورہ لے کر آپ کے بیچ میں کھوم رہے ہیں میرے بھائی اگر آپ نے اپنے ووٹوں کو تقسیم کر دیا اس دوہجار انیس کے الیکشن میں میرے بھائی تو پھر پان سال آپ کے اوپر ایک ظالم آ کر بیٹھ جائے گا اور اس نے یہاں تک کہہ چکا ہے میرے بھائی وہ تو یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ میں اورنگواباد اس کی یہ سیٹ جیت چکا ہوں مسلمان بکھرنے والے ہیں مسلمان بٹنے والے ہیں مسلمان اتحار میں نہیں آنے والے کوئی ووٹ اس کو کرے گا کوئی ووٹ اس کو کرے گا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں سو کر اٹھوں گا تو ٹی وی پر آئے گا کہ اورنگواباد اس سے بی جی پی جیت گئی کیا تم جتاؤ گے بی جی پی کو بتاؤ میرے پڑے بھی سن رہے ہیں میں آپ لوگوں سے چھوٹا ہوں میرے بھائی میرے اتنی عمر نہیں کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں لیکن قوم کا جذبہ بول رہا ہے ملت کی فکر بول رہی ہے ملت کی فکر بول رہی ہے کیا جتاؤ گے آپ بھی جی پی کو جتاؤ گے کیا کس کو جتاؤ گے ہاتھ جیلے کر کے بتاؤ میرے بھائی بتاؤ اینڈا والے کیلے لیا ہے کس کو جتاؤ گے کس کو کس کو موڑ دو گے کس کو موڑ دو گے پتن کو موڑ دو میرے بھائی پتن کو موڑ دو پتن آپ کے مستقبل کے لیے آئی ہے پتن کی اڑان کو اتنی اچھی اڑاؤ میرے بھائی دین کی نظریں تھک جائیں وہاں تک نگاہیں اٹھاتے اٹھاتے تم اتنی بلندی سے اس پتن کو اڑاؤ میرے بھائی اور میں مہاراشت کی اس سرزمی سے ہمیشہ ایک دھانا دے کر جاتا ہوں کس سنو مسلمانو دوسروں کا جھنڈا اٹھانا چھوڑ دو مت لگاؤ کانگریس کے نعرے مت لگاؤ سماجوادی کے نعرے مت لگاؤ راشتہوادی کے نعرے مت لگاؤ انسیکل جماعتوں کے نعرے ستر سالوں سے دوسروں کا جھنڈا لٹھاتے آئے مسلمانو نعرے لگانا ہے تو نعرے لگاؤ جو اس طور میں لگتا تھا نعرہ ستیق کی صدادت پر لگتا تھا نعرہ عثمان کی سخاوت پر لگتا تھا کی ادالت پر لگتا تھا اور نارا علی کی پادری پر لگتا تھا کہ جیتے کامل جیتے گا ایمان والا جیتے گا ہم سب ایمان والا جیتے گا بتانا بھی جیتے گا کہ مجلس انقراب نے کرائی ہے جیتے گا بھائی جیتے گا ایمان والا جیتے گا ایمان والے کو جیتاو میرے بھائی ستر سالوں سے دوسروں کا نارا لگاتے آئی اب آپ کے بیچ میں ایک مجبوط کا عادت ہے آپ کے بیچ میں حق اور حقوق کی آواز ہے میں بناوی باتیں نہیں بول رہا میرے بھائی میں کوئی بناوی باتیں نہیں کر رہا یہ ہیدر آباد کی سرزمی بول رہی ہے ہیدر آباد کی وہ سرزمی جہاں پر مسلمان متحد ہیں مسلمان اتحاد میں ہیں سب سے کم آبادی والی ہیں اسٹیش تیلنگیاں سب سے کم مسلمان ہیں لیکن وہاں کے مسلمانوں میں اتحاد ہیں بے شک چنکر ساتھ آتے ہیں میرے بھائی لیکن اچھی اچھو کی گیڑ بچاڑا لیتے ہیں وہ ساتھ چنکر کم آتے ہیں اچھی اچھو کی گیڑ بچاتے ہیں میرے بھائی ان سے سیکھو کہ ایک مجبوط قیادت کا ساتھ کیسے دینا ہے وہ ہیدر آباد کے سرزمی کے مسلمان تمہیں پیغام دے رہے ہیں اور اس کے بعد تو نہ کہتا ہوں میرے بھائی اگر ہیدر آباد کے بعد اگر کہیں پر اتحاد کا پیغام دیا ہے تو رنگ آباد کی سرزمینیں بھی دیا ہے میرے بھائی آپ نے آپ نے پورے ہندوستان کے کیلکولیشن کو پیچھے چھوڑ دیا تمام سیاسی لیڈروں کی امید پر پانی فیر دیا لوگ پین اور کوپی لے کر بیٹھے تھے کہ بہرشتہ رسد دنوں میں اسی صاحب نے اور اگر آباد کی سرزمینی پر کیسے کیسے پارلیمنٹ کی سیٹ لڑا دی امتیار سریس ہم کیسے چھوڑ کر آئیں گے ہماری تعداد تو ان سے بہت کم سب پین اور کلم لے کر بیٹھے تھے لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم سینہ کو کامیاب کرنے آئے ہیں لیکن میرا بھائی تمہاری دعاوں میں اثر تھا تم متعب تھے تم نے دعائی مانگی اور اللہ نے قبول کیا اور سب کے کلکولیشن پر پانی پھیر دیا اور ایک مرد مجاہید کو اچھا صاحب کے بغل میں جا کر بٹھا دیا میرا بھائی یہ تمہاری طاقت تھی یہ تمہاری طاقت تھی میری بھائی تم نے وہ کرشما کر کے دکھایا ہے اور الحمدللہ میں امید کرتا ہوں وہی کرشما فرشا اور انہاباد کی اس سرزمی پر ہوگا اور جب کیونہ اس تاریب کو یہ ریزنٹ دائے گا تو جہشے جشنے انتیان سلیل منایا گیا ایسے ہی جشنے دکٹر عبدالغفار قادر منایا جائے گا میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کر میں آیا ہوں بہت لوگ بیٹھے ہیں دکٹر صاحب نے بولا کہ اپنی باتوں کو پوری طریقے سے رکھنا تو آپ لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آنے والی 21 تاریب کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلے گھروں سے اور اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کرے میرے نوجوان کھڑے ہیں وہ میرے بھائی اپنے دوستوں سے بولنا کہ پتن کو ووٹ دو میرے بڑے سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں سے بولنا پتن کو ووٹ دو میرے بچے سن رہے ہیں وہ اپنے امی ابو سے بولنا پتن کو ووٹ دو اور میرے بھائی انہی باتوں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا جاؤں گا کہ میرے بابوں کو لوٹا ہے کسی نے میں سب کی خاموشی پر مستحل ہوں میرے لحظے میں سچ کا بات پل ہے میں اپنی قوم کی زندہ نسل ہوں زندہ نسل ہوں